سوفی رنگ ساتھ سوشیاسی چینل میں آپ سب دوستوں کا ہاردک سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لکھ داتا لالا والی سرکار اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر شاہین جلان میرا گونس پاک ان کی ایک انوکھی کرامات کے بارے میں بتائیں گے سو آپ سب سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو اس ویڈیو میں لکھ داتا لالا والی سرکار اور جناب گونس پاک دونوں پیروں کی ایک ہی کرامات ہے جس سے سن کر آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا آپ کا جکینہ اور پکا ہو جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے لکھ داتا پیر جی نے جناب گونس پاک جی سے اپنی ایک مرید کو پتر دیئے اور کیسے لکھ داتا پیر جی اور جناب گونس پاک جی نے اپنے اس مرید کی رکھیا کی تھی اسے یہ بہت ہی جبردست اور روچ کا کہانی ہے اسے جرور سننا عشق جس سے عبادت شروع ہوتی ہے اور وشواس جس سے عبادت پوری ہوتی ہے ان دونوں کے بینا آپ اپنے پیروں مرچد کو محسوس نہیں کر سکتے اگر عشق ہے تو وشواس ہے اگر وشواس ہے تو عشق ہے جے ایک دوسرے کے پورک ہے ان کے بینے آپ اپنے پیروں مرچد کو کبھی نہیں پا سکتے کبھی درشن بھی نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے پیر کو پانا چاہتے ہیں تو زیادہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے پیر پر بشواس کریں ان سے سچا عشق کریں اور اپنے پیر کو پا لیں آج ایسے ہی ایک سچے عشق کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گاؤں شاکوٹ میں لکھ دتا لالا والی سرکار کی ایک مرید رہا کرتی تھی جس کا نام تھا بی بی رحمان بی بی رحمان جو پیر بابا کو مانتی تھی جو لکھ دتا لالا والی سرکار کی پکی مرید تھی اور جو اس کا سہورا پریوار تھا بے پیروں فقیروں کے نیڑے تیڑے بھی نہیں جاتے تھے بے پیر بابا کو کبھی نہیں مانتے تھے لیکن بی بی رحمان ہر دن پیر بابا کی بندگی عبادت کرتی ان کے نام کے چراغ روشن کیا کرتی تھی اس کا پتی جس اب کچھ ہی دیکھ رہا تھا ایک دن اس کے پتی نے بی بی رحمان سے کہا کہ تُو ہر دن لکھ دتا لالا والی سرکار کی پوجہ کرتی ہے ان کے نام کے چراغ روشن کرتی ہے اگر تیرا پیر سچا ہے تو تُو اپنے پیر سے کہہ کہ وہ مجھے دو لالا تا کریں تب میں پیر بابا کو مانوں گا تب میں تیرے پیر کو مانوں گا اور ان کی سیبہ بھی کروں گا چراغ بھی کروں گا اگر تیرے پیر نے مجھے دو لال نہیں دیے تو تُو بھی اپنے پیر کو نہیں مانوگی اور تُو بھی اس کے نام کے چراغ کبھی روشن نہیں کروگی اب جو رو رو کر اپنے پیروں مرشد کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ دعا کبھی کھلی نہیں جاتی ایسا کہتے ہیں نا جو روئے پیر کے آگے بھاگو ان کے سوئے جاگے ایک دن بی بی رحمان نواز عطا کر رہی ہے اور لکھ لطا پیج کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہی ہے اس کی سچی لگن شردہ اور وشواس دیکھ کر بی بی رحمان کو ایک آواز آتی ہے کہ اے بی بی رحمان تو فکر نہ کر تیرے دو لال ہوں گے پر ہم تجھے جناب گونس پاک جی کی بارگاہ سے ان کی جھولی سے دو لال لے کر دے رہے ہیں جب تیرے لال ہو جائے تو تم اس کا سلام اور ان کا ختم بغداد شریف ہو جناب گونس پاک جی کے دربار پر دے کر آنا کیونکہ یہ لال انہی کی رحمت سے تجھے ملیں گے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے اس لیے میں جناب گونس پاک جی کی جھولی سے دو لال لے کر تمہیں دے رہا ہوں تو اپنے بچوں کا سلام بغداد شریف کرا کر آنا جب ایسی اکاش بانی بی بی رحمان نے سنی تو اس نے پیر کی بارگاہ میں سجدہ کیا لکھ لکھ شکر کیا سمیں گجرا سمیں آنے پر جناب گونس پاک جی اور لکھدہ تپی جی کی رحمت سے بی بی رحمان کے گھر دو جڑبا بچے پیدا ہوئے پورا پریوار بہت خوش ہوا سمیں گجرا بی بی رحمان کے دونوں بیٹے تھوڑے تکڑے ہو گئے تھوڑے بڑے ہو گئے تو ایک دن بی بی رحمان نے اپنے پتی سے کہا کہ اب ہمارے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں چلو ہم بغداد شریف چلتے ہیں اور جناب گونس پاک کی بارگاہ میں سجدہ سلام کر کے ان کا شکرانہ کرتے ہیں اور ان کے نام کا ختم دعا کراتے ہیں لیکن بی بی رحمان کے پتی کے من میں ابھی بھی کھوڑ تھی بے پیر بابا کے پرتی ابھی بھی نفرت رکھتا تھا لیکن بی بی رحمان نے بار بار کہا تو اس کا پتی ساس چلنے کے لئے تیار ہو گیا پر اس کے من میں کھوڑ ابھی بھی تھی دن تیع کیا گیا کہ اس دن ہم بغداد شریف چلیں گے اور جناب گونس پاک کی بارگاہ میں سجدہ سلام کروائیں گے اپنے بچوں کا نشج دن پہ دونوں پتی پتنی بغداد شریف کے لئے روانہ ہوئے بغداد شریف پہنچنے سے پہلے ایک دریاء پڑتا تھا جو آج بھی ہے وہاں پر جا کر انہوں نے ایک کشتی کو بک گیا اور اس پر سوار ہو کر دونوں پتی پتنی دونوں ہی بغداد شریف کے لئے روانہ ہو گئے اور بی بی رحمان کے پتی کے من میں ابھی بھی کھوڑ تھی جیسے ہی کشتی دریاء کے بچکار گئی تو اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور دریاء میں فیک دیا اور بی بی رحمان سے کہنے لگا کہ اگر تیرا پیر سچا ہے اگر جے اولاد تیرے پیر نے مجھے دی ہے تو اپنے پیر سے کہے کہ میری اولاد کو مجھے باپس دے دے نہیں تو میں ایسا سمجھوں گا کہ یہ تیرے پیر نے نہیں دیا ہے بھے جھوٹا ہے ایسا بھے بی بی رحمان سے کہنے لگا یہ دیکھ کر بی بی رحمان بہت جور جور سے رونے لگی اور اپنے پیر کو پکارنے لگی بی بی رحمان کا عشق اس کی بندگی عبادت اس کا بشواس پکا تھا سچا تھا تو اس نے سچے دل سے جناب گونس پاک جی لکھ دتا پیر جی کو یاد کیا تو اسی سمجھ جناب گونس پاک جی اسی دریاء میں سے بی بی رحمان کے دونوں پتروں کو گود میں لیے ہوئے اوپر آئے اور دونوں لال بی بی رحمان کی جھولی میں ڈال کر کہا کہ جے لو تمہارے لال جے ہم نے تجھے دیے ہے اسی لیے جندہ ہے اگر کسی اور نے دیے ہوتے تو جے کب کے مر جاتے لیکن گونس کا ہو کر مرے تو رہے جندہ جو بچے جناب گونس پاک جی کی رحمت سے ان کی کرامات سے پیدا ہوتے ہیں بے جناب گونس پاک جی کی مرجی سے دھرتی پر آتے ہیں اور ان کی مرجی سے ہی دھرتی سے جاتے ہیں موت بھی ان سے کوہاں دور رہتی ہے ایسی شان ہے جناب گونس پاک جی کی جناب گونس پاک جی نے دونوں بچے بی بی رحمان کی جھولی میں ڈال دیے اور اس کو آشرباد دیے ادھر بی بی رحمان کا پتی جیسا کچھ دیکھ رہا ہے اور بے پشتا رہا ہے کی اسے بہت بڑی بھول ہو گئی گلتی ہو گئی اس نے بھی جناب گونس پاک جی اور لکھ داتا پی جی کے قدموں میں گر کر معافی مانگی رو رو کر اور سچے دل سے پشتا کاب کیا تو لکھ داتا پیر اور جناب گونس پاک جی نے پورے پریوار کو معاف کیا اور ان پر رحمت کی تو پورا پریوار جناب گونس پاک جی اور لکھ داتا پی جی کا مرید ہوا اور بی بی رحمان کی قسمت کے جتنے بھی دکھ تھے بھے سب ہی کاٹ دیے اور اس کی جھولی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھار دیں سو پیارے دوستو اگر ہمارا عشق بشواس سچا ہے تو پیر ہمارے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہماری ہارا سمراد کو پورا کر سکتے ہیں ہمارے سبھی دکھوں تکلیفیں وہ پریشانی و گریبی کو دور کر سکتے ہیں بس ہمارا عشق سچا ہو بشواس پکا ہو تو پیر بابا ہماری ہر اچھا کو خود پورا کرتے ہیں ایسی شان ہے لکھ دتا پیر اور جناب بہنس پاک جی کی سو پیر بابا آپ کی ہر آس امراد پوری کرے آمین